اگر آپ اس وقت ہم زیلہ رجوری کے سب ڈسٹرک کوٹرنکا کی پنچائد خلقہ خوبی کی وار نمبر دو میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ روز باروز سنوار کو کوٹرنکا سے رجوری جاتے ہوئے پلما اور کینچی مور کے درمیان ایک ٹیمپو جے کے زیرو ٹو اے بی پچنجا تیتی حادثے کا شکار ہوا تھا جس میں بیس مسافر جو تھے وہ سوار تھے بد قسمتی سے کوٹرنکا سے رجوری کی اور جا رہا یہ ٹیمپو جو ہے یہ پلما اور کینچی مور کے درمیان حادثے کا شکار ہوا جس میں تین لوگوں کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی آج اسی چیز کو لے کر ہمارے ساتھ معروف سیاسی و سماجی کارکون سرجید سنگھ تھاکر جی جو ہیں وہ بات کرنے کے موجود ہیں انہوں نے اپنے حسب توفیق حسب معمول جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے اس متاثرہ اہل خانہ کے ساتھ جو ہے وہ امداد بھی انہیں فرہم کی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عبد الرشید جو ہے جس میں عبد الرشید والد چاندیا کوٹرنکا کی پنچائد حلقہ بھی ان کی موت واقع ہوئی تھی محمد آزم والد گلا محمد یہ ساکنہ دراج کے رائش پذیر تھے اسی کے ساتھ ساتھ پنچائد حلقہ بڑھال سے بھی ایک شبیر احمد والد نظیر حسین مستری شطرون کے رہنے والے ان کی بھی موت واقع ہوئی تھی یہ ایک دردناک حادثہ ہوا تھا ہم سب کے لئے اور اس وقت ہم عبد الرشید کے گھر میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی پریشانی تنگ دستی غربت کی حالت میں وہ محنت مشاکت کر رہے تھے تاہم اللہ کی ذات کو جو منظور تھا وہی ہوا اس وقت ہم اسی کی گھر کے بیچ میں موجود ہیں یہ عبد الرشید کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اس کا نام عمجد علی ہے یہ فسٹ فلاس میں پڑھ رہا ہے یہ ہے یہ اس کی چھوٹی بچی ہے اس کا نام آپ کا نام کیا بچے ہے سائی ماں کوئسر ہے تو ہم بات کریں گے سلیز ٹھاکر صاحب خیر مقدم ہے آپ کا جس طریقہ یہ حادثہ ہوا ہے بڑا دردناک حادثہ ہوا ہے اور خاص کر کے اس میں تینوں لوگ جو تھے جو مارے گئے ہیں اس کے عبد الرشید کے چار بچے ہیں محمد آزم کے تین بچے ہیں اور بڑھال میں جو حادثہ وہ پیش آیا محمد شبیر اس کے بھی چار بچے رہے اور یہ نہایت ہی غریب اور بڑے ہی محنتکاش لوگ تھے مزدور طبقہ سے تعلق رکھتے تھے کوئی بھی گھر میں کمانے والا نہیں واحد صغارہ دے تو آپ کیا کہیں گے تھوڑا حکومت سے اس کے حوالے سے یا لوگوں سے دیکھئے پہلے تو بہت دکھد بری گٹنا ہے یہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے ان کی جو ماں ہیں وہ زہر علاج جی ایم سی جمعوں میں ہے اور جو چھوٹا بچہ تھا وہ بھی جمعوں میں ہی ہے ایڈمیٹ ہے اس کا جس طرح سے ان کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ اس بچے کا اپریشن ہوا ہے تو کئی نہ کئی ان کی کریٹیکل کنڈیشن ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے گریب پریوار ہے یہ ایک ہی ان کا باپ تھا جو اس پریوار کو چلا رہا تھا آپ کے مادم سے آپ نے مجھے صبح کال کی اور میرے کو بھی لگا کہ ہم بھی جو اپنی طرف سے کر سکتے ہیں تو ان فیملی بانوں سے ملیں جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم پاسیبلٹی کر کے ہم ان فیملی سے مل کر اور جو بھی آگے کارے جو کرنا ہے ایڈمیسٹیشن کو بتانا ہے خاص کر میں اپنے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں لپا بلی بھی ہے اگر کسی لپا بلی میں آپ کریکرز جو فضول کا خرچہ ہوتا ہے ہزاروں کے آپ پٹاکے کھریتے ہو میں آپ لوگوں سے یہی نویدن کرتا ہوں یا اید آتی ہے اید کے دنوں میں آپ اندھا دن کھرچہ کرتے ہو اگر آپ اپنے کھرچے میں سے دس سر پہ بھی ان کی مداد کریں گے تو میرے کو لگتا ہے لاکون پہ جو جھڑ سکتے ہیں اور ایک پریوار جو اجڑا ہوا ہے وہ دو دوبارہ سے میں کہتا ہوں کہ دوبارہ اس پریوار کو کہیں کہیں فائننسی جو ہے سپورٹ ملتی ہے اور وہ پریوار آگے آنے میں سکشم رہتا ہے تو میں آپ کے چینل کے مادم سے سب سے پہلے آوان سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر ایک ایک رپیہ بھی دو گے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے تو میں آپ کے چینل کے مادم سے جتنے بھی ویورس آپ کے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک ایک رپیہ بھی اس اکانٹ میں اگر ڈالو گے تو میرے کو لگتا ہے کہ لاکون رپیہ بنیں گے اور اس پریوار کو کہیں نہ کہیں ایک ہیلو ملے گی اور دوسری بات ایڈمی سٹیشن سے میں واضح ایک گزارش کرتا ہوں کہ جل سے جلد اس پریوار کو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جائے ریڈ کراس سے ڈی سی صاحب آہ ایمیجیٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے اور آج ہم ہو بھی پنچائت میں خاص کر میں آہ پولٹیکا لیڈر سے بھی کہنا چاہتا ہوں آج بڑے بڑے پولٹیکا لیڈر یہاں پا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں ہو سکتا اتنی آہ گریب پریوار میرے کو لگتا ہے کہ اگر آپ آہ اس چیز میں آگے آوگے تو آنے والے سمجھ میں یہی لوگ آپ کو اٹھاتے ہیں یہی لوگ آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں تو اس سے بڑا حادثہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ لوگ بھی اگر آگے آئیں گے تو میرے بہت بڑا بینیفیٹ ملے گا اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی پاسیبلٹی ہو ہمارے لوگ یہاں کے آہ دیالو بھی ہیں اور سب لوگ ان سے گزارش ہے کہ جو بھی بشار صاحب اوپر ایکونٹ منشن کریں گے اس ایکونٹ میں ہم زیادہ سا زیادہ پیسہ ڈالیں تاں کہ اس پریوار کو ہے جو وہ سہلیت ملے سجل صاحب جس طریقہ آپ نے سنوار کو بھی جب یہ حادثہ ہوا کوٹرنکا میں ایڈمیسٹیشن سے آپ نے گوھار لگائی انتظامیہ سے مانگ کی کہ خاص کر کے کوٹرنکا سے جو رجوری ٹیمپو جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں گاڑیاں چلانے والے ہمارے لوگ یہ حادثے کا شکار ابھی تک ال جی انتظامیہ نے ٹیویٹ کیا دھوکہ مظاہرہ کیا ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن کی طرف سے یا کوٹرنکا ایڈمیسٹیشن کی طرف سے ابھی تک آپ کے گھر کی حالت اگر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے دو وقت کی روٹی بھی انہیں میں یسر نہیں ہتی ہے کیونکہ کمانے والا وہی واحد سارا دو بچے یہ ہیں اور دو ماں کے ساتھ جمعو ہیں جیسا آپ نے خود کہا کہ ان کا ایک کا توپریشن ہوا ایک کی صحت تھوڑی سی ٹھیک ہے تو وہ ماں جو ہے وہ ایک بھگوان کے رب کے اللہ کے سہارے جو ہے اس کا اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے تو آپ ایڈمیسٹیشن سے کیا کہنا چاہیں گے ٹھیکی بشار صاحب ایڈمیسٹیشن تو خاص کر ایڈمیسٹیشن اگر اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو مجھے اسی لیے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے آج میں یہاں پر کوئی پولٹکس کی بات کرنے نہیں آیا لیکن مجھے مجبور ہی یہ چیزیں بولنی پڑتی ہیں کہ اگر ہمارے نومندے صحیح ہوں ہمارے چونے ہوئے صحیح ہوں تو وہ ایڈمیسٹیشن کو ابھی تک کھینج کے یہاں پر وہ ایڈمیسٹیشن اسی ایمیجیٹ پہنچتی اور یہاں پر آکے ان کا جو ہے حصلہ افسائی کرتی وہ دے تو کچھ ہی سکتے نامت دیتے ہیں ایڈمیسٹیشن اور خاص کر میں یہی کہنا چاہتا ہوں تسلدار صاحب سے اور ایڈی سی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ آپ آ کر ایک بار یہاں پر وزٹ کریں اس فیملی والوں سے ملیں ان کا گھر دیکھیں اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ آگے بڑھیں لیکن واقعی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خاص کر یہ ویکنس ہماری ہی ہے ہمارے لوگوں کی اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں پر جو رہنے والے پولٹیکل ونگ ہے وہ کہیں کہیں پیچھے ہے میں کہتا ہوں کوئی بیک فوٹ پہ ہے اسی وجہ سے یہ بڑی حالت ہے ایڈمیسٹیشن ہماری کیا ہے ایڈمیسٹیشن عوام کی جو ہے خدمتگار ہوتی ہے ایڈمیسٹیشن کا یہ کام بنتا ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہو یہ یہاں کی بات نہیں کر رہا کہیں نہیں ہو وہاں پر پہنچ کر ان کی حسلہ افسائی کرنی اس سے بڑی بات نہیں ہے اگر یہاں پر کوئی دسٹرک میں سے کوئی آیا ہوتا ریڈ کراس سے آیا ہوتا تو ایک بہت بڑا بینیفیٹ ملتا تو میرے پر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو جو بھی لوگ دیکھیں گے دیکھ کر اس کے اوپر سنگیان لیں گے بڑے بڑے جو نیتا گن ہمارے بیٹھے ہوئے وہ بھی اس کے اوپر سنگیان لیں گے انہی جیٹ ایکشن کروائیں گے ایکشن نہیں ہوا تو ہم اپنی فیملی ان فیملی بالوں کے ساتھ کھڑے ہیں دن رات ان کے لیے لڑیں گے جو بھی ان کو بینیفیٹ ملے گا وہ دلا کر رہیں گے خمر صاحب بات کر رہے تھے سماجی کارکون سر جیسی اٹھا کر جی انہوں نے ایڈمیسٹیشن سے جو ہے وہ گزارش کی استداء کی جلد جلد متاثرہ اہل خانہ کے ساتھ جو ہے وہ امداد پر ہم کی جائے میری گزارش رہے گی دیکھنے والے تمام ناظرین سے کہ خدمت خلق سے جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے خدمت خلق سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق جو ہے وہ ایک عظیم عبادت بھی ہے میں تمام دیکھنے والے ناظرین سے مہدبانہ گزارش کروں گا استداء کروں گا کہ میں آپ کے سامنے جو اس وقت بے قس اور بے بس جو نصیح اپنے نصیم اختر جو ہے جن کے خامد اس دنیا میں نہیں رہے عبدالرشید جی میں ان کا اکونٹ جو ہے وہ بولنے کی بھی کوشش کروں گا آرام سے آپ سنیں گے اور اس کو ہم اپنے کیپشن میں بھی ڈالنے کی کوشش کریں گے لوگوں سے گزارش رہے گی کہ جتنی بھی سوشل آرگنائزیشن ہیں جتنی بھی سماجی تنظیمیں جو ہیں وہ لوگ آئیں تاکہ ان کی پریشانی ان کی غربت ان کی مسئبت ان کو محسوس نہ ہو اور جہاں میں نے پہلے کہا کہ خدمت خلق سے اللہ کا قروب حاصل ہوتا ہے اور خدمت خلق ایک عظیم عبادت بھی ہے اور انسان ہونے کا سب سے بڑا فرض بھی یہی بنتا ہے کہ ہم کسی غریب بے کاس اور بے سہارا کی مدد کریں تو میں اکونٹ بولنے کی کوشش کروں گا ڈبل زیرو پچانمے زیرو چالی ایٹ ٹیپل زیرو بی تین سو ستہتر دوبارہ بولوں گا ڈبل زیرو پچانمے زیرو چالی ایٹ ٹیپل زیرو بی تین سو ستہتر نسیم اختر وائف اف عبد الرشید آر و حبوی تسیل کوٹرنگ کا تو ہم اس کے بعد کیپشن میں بھی ڈالیں گے اور یہ ان کی اکونٹ کافی ہے جتنے بھی ہو سکے حسب توفیق آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ان کی مالی امداد کی جائے تانکہ اس ہم سب کی جو بہن ہے اس کا علاج بہتر اور اس کے جو دو بچے ہیں دعا کے ساتھ ساتھ آپ دعا کا بھی جو ہے وہ بھی احتمام کریں تانکہ بچوں کی صحیح جلدی جو ہے وہ صحیح یاب ہوں اللہ آپ سب کا خامی و ناصر ہو پھر آپ سے ملاقات کریں گے خدا حافظ